سالہ سدھی ہماری سالہ ایسی ہو انترگت پردیس کی سمست پراتمک اور مادمک سالہوں کو چائنیت کر لیا گیا ہے اب سالہوں کو اپنا سواملیانکن کرنا ہے اور اس کے اوپراند ان کی جانکاری نیپا پورٹل پر آن لائن درج کی جانی ہے جو کی بی آر سی کارلے کے دوارہ ہوگی آج کے ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ سالہ سدھی کے انترگت ہماری سالہ کا جو سواملیانکن ہے اس کے لیے جو فارم ہے اسے ہم کیسے بھر ہیں ساتھ ہی اس میں ہم دیکھیں گے کہ فارم بھرتے سمیں ہمیں کون کون سی ساؤدھانیاں رکھنا ہے اب سالہ سدھی کا سواملیانکن فارم جو ہے کچھ اس پرکار سے آپ کو پرابت ہوگا جس میں پرارم میں آپ کو اپنی سالہ سے سمبندیت سامان جانکاریاں فیل کرنا ہے اس کے اوپراند اس میں جو پہلا پوائنٹ دیا ہے جنر سانکھی کی پروفائل ڈیموگرافکس پروفائل اس میں ہمیں اپنی سالہ کی جو درسنکھیا ہے وہ کٹیگری وائز فیل کرنا ہے یہاں پر دھیان رکھنا ہے کہ درسنکھیا ہمیں برتمان سطر جو ہمارا سطر چل رہا ہے 2021 وائز اس سطر کی کٹیگری وائز درسنکھیا اس میں فیل کرنا ہوگا اس کے پسچاد اس میں سیکنڈ پوائنٹ ہے کچھاوار بارسک اپستیتی در اب یہاں پر ہمیں کچھاوار جو چھاتروں کی اپستیتی ہے اوسط اپستیتی کی در اسے فیل کرنا ہوگا اور بارسک اپستیتی کی در کیسے گیاد کریں اس سامن میں دو فارمولے نیچے دیئے گئے ہیں آپ انہیں دیکھ کر اپنی سالہ کے چھاتروں کی جو اوسط اپستیتی ہے اسے گیاد کر سکتے ہیں یہاں پر دھیان رکھنا ہے کہ جو اپستیتی کی در ہے بارسک اپستیتی کی در وہ ستر دوہزار بی سکیس ارثہ جو لاش سیکشنک ستر تھا اس ستر کی چھاتروں کی اوسط اپستیتی اس میں فیل کرنا ہے اور اوسط اپستیتی پرتیشت میں آپ کو درج کرنا ہوگا آپ فارم میں بھی دیکھ سکتے ہیں اوپر لکھا ہوا ہے کچھاوار بارسک اپستیتی کی در اور اس کا پرسنٹ ہمیں اس میں فیل کرنا ہوگا اب اس میں سکھچک سانتھیوں کا پرسن تھا کہ ستر دوہزار بی سکیس میں سالائیں سنچالیت نہیں ہوئی ہے تو اس میں اپستیتی کیسے فیل کرنا ہے تو اس میں بتا دیں کہ جیسے محلہ کلاسے سنچالیت ہوئی ہیں اس بیس میں آپ اپنے چھاتروں کی جو اپستیتی ہے اسے درج کر سکتے ہیں ساتھی آپ اپنے برشت کارلے سے اس سممند میں نردیش جرور پرابت کرنا ہے اس کے پرسنٹ اس میں جو اگلا پوائنٹ آتا ہے وہ ہے اس میں ریجلٹ سے سممندد جیسے تیسرا اس میں پوائنٹ ہے موکھ بشیوں میں بارسک اپلپ دیاں اب یہاں پر گریڈ وائز چھاتروں کی جو اپلپ دیاں ہیں اس کا پرسنٹیج ہمیں فیل کرنا ہے اور پرسنٹیج جو ہمیں فیل کرنا ہے وہ لاشٹ سیکشنک ستر کا فیل کرنا ہے ارثہ ستر دوہزار بی سکیس کا یہاں پر فیل کرتے سمیں آپ دھیان رکھیں کہ چھاتروں کی سنکھیا آپ کو نہیں دینا ہے جیسے ککچھا 8 کا جو بارسک اپلپ دیگ کی جانکاری ہے وہ اس میں فیل کرنا ہے اور اس کا پرسنٹیج جیسے کی اے گریڈ میں کتنے پرسنٹیج چھاتر آپ کے آئے ہیں وہ پرسنٹ آپ ڈالیں اسی پرکار جیسے یہاں پر کل سنکھیا ہے اٹھارا ککچھا 8 میں اب ان اٹھارا چھاتروں میں سے بی گریڈ میں کتنے پرسنٹیج چھاتر آئے ہیں اس کا پرسنٹیج ڈالنا ہے اس پرکار سے یہاں پر 5 بیسے دیئے گئے ہیں تو ان کا پرسنٹیج کی کس گریڈ میں کتنے پرسنٹیج چھاتر آپ کے آئے ہوئے ہیں اس کا پرسنٹیج آپ کو اس میں فیل کر دینا ہے اور جو سطر اس میں لیں گے آپ 2020 اسی پرکار اس میں سمیکیت رپورٹ بھی ہے بارسک سمیکیت رپورٹ اس کی جانکاری بھی سطر 2020 اس کی اس فارمیٹ میں ڈالے گی ساتھ ہی اس میں جو ہے اس کا پرسنٹیج فیل کرنا ہے کہ less than 33 کتنے پرسنٹ چھاتروں نے پرابت کیا ہے 33,2,40 کتنے پرسنٹ چھاتروں نے پرابت کیا ہے اس پرکار ککچھا بار آپ کو ان پرابتانکوں کے پرسنٹ کی جانکاری اس میں فیل کرنا ہوگا اس کے پرچار اس میں ہم دیکھیں گے کہ سکھچک پروفائل کی جانکاری ہے اس میں آپ کو لکھنا ہے کہ پوروز سکھچک جو ہیں وہ کتنے پرسکچت ہیں اور آپرسکچت کتنے ہیں ان کی سانکھیا لکھیں اسی پرکار جو مہیلہ سکھچکائیں ہیں وہ پرسکچت کتنی ہیں اور آپرسکچت کتنی ہیں آپ کی سالم ہیں اس کی سانکھیا فیل کر دینا ہے اور اس کے اوپراند اس کا ٹوٹر یہاں لاشٹ میں کر دینا ہے اور یہاں پر جو جانکاری آپ فیل کریں گے وہ برطمان سطر ارثات 2021 کی درج کرنا ہے اس کے پرچار سکھکوں کی اپستیتی جو اوکاس سے سمبندی جانکاری ہے اگلے بندو میں چھڑوے بندو میں آپ کو درج کرنا ہوگا اس میں دیر اوکاس پر ایک مہا سے ادھیک کا جو اوکاس لینے والے سکھچکوں کی سانکھیا آپ کو فیل کر دینا ہے اور ایک سب تہا تک کا جو اوکاس لیے ہیں سکھچکوں نے ان کی سانکھیا آپ کو یہاں پر دینا ہے یعنی نہیں لیے تو آپ جیرو کر سکتے ہیں اور اس میں جو جانکاری آپ کو دینا ہے وہ سطر 2020 کی اب ہمارا کام شروع ہوتا ہے سوہ ملیانکن سے سمبندیت جو کی اسکول کا ملیانکن ہوگا جس میں آپ کو ساتھ آیام ملیں گے اور پرتیک آیام میں الگ الگ مانک آپ کو دیے رہیں گے ان مانکوں میں آپ کو اپنا سوہ ملیانکن کرنا ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کا سوہ ملیانکن کیسے کرنا ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں آیام ایک اسکول سنسادھن اب اس میں آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے اس کے مانک دیے گئے ہیں اس میں لگ بھگ بارہ مانک دیے گئے ہیں پرتیک مانک میں آپ کو اپنا سواملیانکن کرنا ہے اب پرشن آتا ہے کہ ہم اپنا سواملیانکن کیسے کریں تو اس سمند میں ایک نردیسی کا آپ کو پرابت ہوئی ہوگی کچھ اس پرکار سے سالہ سدھی کی نردیسی کا جس میں سبھی مانک اور آیام دیئے گئے ہیں آپ کو اس کا ادھیان کر لینا ہے اور اس کے ادھیان کے اوپرانت آپ کو اپنی سالہ کا سواملیانکن کرنا ہے جیسے آپ اس میں دیکھیں گے کہ اس طرح اپلپتہ اور پریابتہ میں تین اس طرح دیئے گئے ہیں اور اسی پرکار گروبتہ اور اپیوپتہ میں بھی تین اس طرح دیئے گئے ہیں اب آپ سب سے پہلے اپلپتہ اور جو پریابتہ والے تین اس طرح ہیں ان کا ادھیان کر لیں جیسے اس طرح ایک میں لکھا ہوا ہے کھلا چھتر اپریابت ہے سالہ سبہ کے لئے سیمیت اسطحان ہے تیسرا جو بندو اس میں ہے کچھا اوبلک ارد کچھا نرمان ہے اس پرکار سے پوائنٹ دیئے گئے ہیں تو ان میں سے جو بھی پوائنٹس آپ کی سالہ کے لئے میج کرتے ہیں وہ اسطح آپ کی سالہ کا ہوگا دوسرا دھیان دینے والی بات جو اس میں ہے کہ اس میں جیسے دیکھنے پر لگے گا کہ اسطح ایک اچھ اسطح ہے اور اسطح تین نیم نستر ہے جبکہ ایسا نہیں ہے سالہ سبہ کی جو نردیشی کا ہے اس میں اسطح تین اچھ یا کہیں کی بہت اچھا اسطح کہلاتا ہے اسطح تین اس کے پسچات جو اسطح دو ہے وہ مدھیم اسطح کہلاتا ہے اور اس کے اپراند جو اسطح ایک ہے وہ نیم نستر کہلاتا ہے جبکہ یہاں پر دیکھنے میں لگے گا کہ اسطح ایک ہے تو اچھ اسطح ہوگا ایسا نہیں ہے یہاں پر یادی آپ اپنا سواملیانکن اسطح تین پر کر رہے ہیں تو آپ کی سالہ جو ہے اچھ اسطح پر ہے تو آپ کو ان پوائنٹس کو پڑھنا ہے اور یادی ان پوائنٹس کے ادھار پر آپ کی سالہ ہے تو آپ کو جو اسطح ہے ان کا چندھانکن کچھ اس پرکار سے یہاں پر کر لینا ہے جو بھی اسطح آپ کی سالہ کا آئے وہ اسطح آپ کو یہاں پر لکھ لینا ہے اور اسطح آپ کو اپلپتہ ایوم پریابتہ میں بھی کرنا ہے گڑھ بطتہ ایوم اپیوکتہ میں بھی کرنا ہے سالہ کے لیے جو سواملیانکن ہے کبھل اس میں انٹری کرنا رہتا ہے اس کے اپران جو آپ نے سواملیانکن کیا ہے اسکا ویریپیکیشن کیا جاتا ہے باہی ملیانکن کرتا کے دورہ تو آپ نے جو اسطر اس میں نرداریت کیے ہیں باہی ملیانکن کرتا ہے اس کی جانچ کریں گے اور یادی سیم اسطر ہے تب وہ بھی یہاں پر جو اسطر ہے اس کا چندھانکن کر دیں گے اور لکھ دیں گے کہ کس اسطر پر آپ کی سالہ ہے یہاں پر جو آن لائن انٹری کی جائے گی وہ باہی ملیانکن کرتا کے دورہ جو آنکلن کیا جائے گا اس آگلن کے آدھار پر ہی آن لائن انٹری کی جائے گی اب اس کے پششاد اس میں تیسرا جو پوائنٹ دیا گیا ہے کہ اس کی پراتھ مکتہ آپ کو تیع کرنا ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں تین پراتھ مکتہ ہے نیم مد اور اوچ یہاں پر آپ دھیان رکھیں کہ جیسے آپ کی سالہ اسطر تین پر ہے ارثات اوچ اسطر پر ہے تو اس کے لئے جو پراتھ مکتہ ہے آپ نیم نہ رکھ سکتے ہیں یادی دو اسطر پر ہے تب اس کی پراتھ مکتہ مدھیم رکھ سکتے ہیں اور یادی اسطر ایک پر ہے تب آپ اس کی پراتھ مکتہ اوچ رکھ سکتے ہیں تو آپ اپنے سوا بیبیک سے اس میں پراتھ مکتہ کا جو کرم ہے وہ تیع کر لیں اسطر تین اوچ اسطر ہے اس لئے اس میں زیادہ کار کرنے کی آوشکتہ نہیں ہے تو اس کی پراتھ مکتہ آپ نیم نہ رکھیں اسطر دو جو ہے اس میں کار کرنے کی آوشکتہ ہے تو اس میں آپ اپنی پراتھمکتہ مدھیان رکھ سکتے ہیں اور اس طرح ایک میں بہت ادھک کار کرنے کی آوشکتہ ہے اس لئے اس کا جو پراتھمکتہ کا کرم ہے آپ اوچھے ضرور رکھیں اس پرکار پرتیک آیام کا آپ کو سواملیانکن کرنا ہے اور انت میں آپ کو اس کی کاؤنٹنگ بھی کرنا ہے کہ پرٹیکولر جو آیام ہے اس میں اس طرح ایک پر کتنے پوائنٹ ہے اس طرح دو پر کتنے پوائنٹ ہے اس طرح تین میں کتنے پوائنٹ ہے اس پرکار سے جو گلوٹتہ اور اپیوکتہ ہے اس میں بھی آپ کو پوائنٹ کا نردھان کر لینا ہے دونوں پوائنٹوں میں اپلپتہ ایبا پریابتہ جس میں پوائنٹ وائز آپ کو سنکھے لگ دینا ہے اور گلوٹتہ ایبا اپیوکتہ اس میں بھی پوائنٹ وائز سنکھے لگ دینا ہے اسی پرکار اس میں جو آن آیام دیئے گئے ہیں انہیں آپ جو ماردہ سکھا ہے اس سے ضرور ادھیان کر لیں اور اس کے آدھار پر ہی اپنی سالہ کا سواملیانکن کریں اور اس کے اوپرانت سبھی جانکاری آپ کے دوارہ بھر دی جائے تو اس فارم کو آپ کو اپنے جنسکھچک ایند میں جمع کرنا ہے جہاں جنسکھچک کے مادھیم سے اس کی جو فیڈنگ کا کام ہے آن لائن انٹری کا کام ہے وہ بکاس کھن میں ایم آئی ایس کورڈینیٹر اور جنسکھچک کے سہیوک سے آن لائن کر دیا جائے گا ایتھی سالہ صدھی انترگت سواملیانکن فیل کرنے سمندھی ایک مہتپون جانکاری آسا ہے جانکاری آپ کو اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں کچھ اسی پرکار کی جانکاری کے ساتھ میں اگلے ویڈیو میں ٹب تک کے لیے جائے ہن